موسیقی سوچیں گے کہ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ایسے چمتکار ہو سکتے تو ہم بھی لوگوں کو ایسے اڑا اڑا کر مارتے وہ شان میاں یہ دشمنوں پر گولیاں چلا رہے ہو یا پھر پنکھا چلا کر ان کو ہوا دے رہے ہو سمجھ لے اب تیرا اس دنیا سے کنیکشن کٹ ارے دھرمندر صاحب یہ بندوق کی گولی تھی یا پھر ٹسپرین کی اور ہاتھوں پر اتنا کیچپ کائے کو مل لیا بھائی اب اس کو ضائع کرنے کے بجائے ساتھ میں ایک چپس کی پلیٹ بھی منگوا لیں اور ان بھائی صاحب کو تو دیکھیں ذرا غصے سے گاڑی کو صرف ٹانگ ہی مارتے ہیں تو گاڑی یہ جھولے کی طرح گول گول گھومتی ہے ان بھائی صاحب کو تو جھولے والے پارکائن چارج بنا دینا چاہیے ہر جھولے پہ صرف ٹانگ ماریں گے تو یہ جھولا لے جھولا اور تو ان بھائی صاحب کے اندر مکنا تیسی ایسی طاقت ہے کہ میڈم خود ہی اڑتی وی سیدھا بھائی صاحب کی گودی میں آ کے بیٹھ گئی اور اب بھائی صاحب اب آپ لوگ سوچ رہوں گے ان بھائی صاحب کو دوبارہ کبھی آپ کسی فلم میں کیوں نہیں دیکھ پائے کیونکہ بھارت اور پاکستان میں جہاں جہاں لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے الیکٹر سٹی کی وہیں یہ میڈم پہنچ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں اجے میاں کی انٹری ہے یہ کیا ویسے اس سین کے بعد تو اجے میاں کی ٹانگیں صرف یہی صدا دے رہی ہوں گی اور اب ہونے والی ہے ہیرو اور ویلن کی لڑائی اور ویلن ہیرو کو پکڑ کر گسیٹا 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 کمرے میں لے گیا یہ ہے مدھن دادا ابھی جلنے کے لیے تیار ہی تھے کہ لوٹے سے پانی گرا اور پانی پیتے یہ زندہ ہو گئے مدھن دادا نے زندہ ہوتے ہی اسی لوٹے کے ساتھ مار مار کے سب کو لوٹا بنا دیا ابھی تیری پٹیچر بھائی گلی کے سپیڈ بریکر بھر بھی دھکا لگواتی ہے یہاں تُنہیں ٹرین پر کیسے چڑھا لی ابھی جان بھائیہ اس نے تمہیں مارنے کے لیے اپنی پینٹ سے بیل نکال لی تم بھی اسے مارنے کے لیے اپنا نارا نکال لیتے کسی غریب کا بائیک اٹھا کے اسے مارنے کی کیا ضرورت ہی لگ گی نا اس غریب کی بدوہ نکل گی نا تیرے ہاتھ سے بھی پاشا لگتا ہے مدھن دادا اپنی انگلی کو تیار کر رہے ہیں اپنے دشمنوں کے ناک میں انگلی ڈال کر سارے جیچے نکال لینے کے لیے لیکن مدھن دادا کی انگلی تو یہاں پر ایک الگ سی چمتکار دکھاتی ہے سیدھا دیوار میں سراخ کر دیتی ہے یہ ہے جیکی دادا مانا کہ بولی وڈ میں ان کی بہت ہی عزت کی جاتی ہے لیکن ویلن بھی ان کا الگ سے ہی اترام کرتے ہیں مار کھانے کے لیے خود ہی لیٹ کر آگے آگے اور کہنے لگے جیکی دادا مجھے جھولے دو اور ملڈنگ سے باہر پھینگ دو لٹی ہے جمالو کا لٹی ہے جمالو لٹی ہے جمالو کا لٹی ہے جمالو ارے دماغ کاؤ گیا دماغ کاؤ گیا جیکی دادا کی ٹھانگ پر آگ لگ گئی ارے اب کیا ہوگا ارے یہ کیا ارے سنجے بابا آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی وجہ سے اس سینب کو دو پل کی خوشی ملی ہے ارے یہ تو بہت سارے گانوں میں سنا ہے لڑکیوں کے بارے میں کہ اکھیوں سے گولی مارے لیکن یہ بھائی صاحب تو اپنے مو سے بھی گولیاں مار لیتے ہیں یہ ڈھائی کلوں کا ہاتھ جب کسی کو پڑتا ہے نا تو وہ اٹھتا نہیں بلکہ اڑ جاتا ہے شیٹی بھائیہ پول ڈانس کرتے ہوئے شاروک بھائیہ کو کک مارتے ہیں اور شاروک بھائیہ کو اتنا سرور آتا ہے کہ ہوا میں اڑتے اڑتے رہتے ہیں اور شیٹی بھائیہ کو ایک بار پھر مجبوراً ان کی تنی میں کونی مار کر ان کو گرانا پڑتا ہے یہاں سلو بھائیہ بھری طرح سے زخمی ہیں اور ہنڈے ان کو آگاہ کر کے لے جا رہے ہیں ان کی کوئی مدد گردے والا نہیں ہے لیکن شیٹی بھائیہ بارڈر سے سیدھا روڈو روڈی ٹینک لے کر پہنچ جاتے ہیں یہ بھائی سب آئے اور پاؤں زمین پر مارا اور چار گنڈے یہ ہوا میں اور چٹکی بجا کر سیدھا زمین پر واپس اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا اگر اس کی ملاقات مودی کے ساتھ ہوئی اور وہاں اس نے پاؤں زمین پر مار دیا تو مودی کی دھوتی تو ہوا میں اڑ جائے گی اب ذرا آپ ان بھائی سب کے کرتود چیک کر لیں یہ ہیں پابرا شریف اتنی شریف کے ہاتھوں سے لوہے کی زنجینیں توڑ دیتی ہیں یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو انگلیوں پر نہ چاہتی ہے لیکن یہ وہ لڑکی ہے جو انگلیوں پر گھوماتی ہے اور ویلن صاحب کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان کو زمین میں گھڑ دیا اورے بھائی یہ ہیں سلطان راہی صاحب ان کی ٹینشن مت لے یہ کچھ بھی کر سکتے تھے یہ تو ایک سو چالیس گلیوں سے نہیں مرتے تھے اور اس بندوق سے جس میں پڑتی ایک گولی تھی یہ ہیں انجمن گھاڑی میں ویلن ان کا پیچھا کرتے ہوئے لیکن یہ ویلن کو چکمہ دیتے ہوئے کبھی ہوا میں اڑتی ہوئی ادھر کبھی ہوا میں اڑتی ہوئی ادھر اور ان میڈن کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں کہتا کیونکہ کومنٹ سیکشن میں آپ ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سمیر چہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ